بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائس 11.2 بہت ہی ایمپورٹن ہے پوریئر سیریز تو پوریئر سیریز میں ہم نے بہت ہی ایمپورٹن کسٹن اور اگزامپل سول کر دیئے پوریئر سائن پڑھا پوریئر کو سائن پڑھا اس کے بعد ہم نے ہاپ رینج ایکسپینجن پڑھا اور اس کے بعد ہم آ چکے ہیں 11.2 پر تو 11.2 ایکسرسائس بہت ہی ایمپورٹن ہے سارے ایمپورٹن میں اس سے ایک کسٹن ضرور آتا ہے تو وہی طریقہ کریں گے جو ہم نے اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے کر دیا کہ ہمارے پاس دو قسم کے رینج ہو سکتے ہیں پل رینج ایکسپینجن اور ہاپ رینج ایکسپینجن تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سارے ہمارے پاس جو given question ہے تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں پل رینج ایکسپینجن ہے تو اس کو ہم سول کریں گے لاسٹ میں ہم اور question بھی سول کریں گے لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو given interval ہے وہ کیا ہے پل ایکسپینجن ہے تو اس کو ہم سول کریں گے سب سے پہلے ہم question number one کو سول کریں گے پھر اس کے بعد جو question بہت ہی ایمپورٹن ہے اس کو اصول کریں گے اور آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹریکس بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں سمجھ گئے تو چل دیں ہمارے پاس جو کیسن نمبر ون دیا گیا ہے وہ کیا ہیں دیکھیں اپاپکس دیا گیا ہے اپاپکس ہمارے پاس دو گیون ہے ایک زیرو ہے اور ایک ون ہے اور اس کا زیرو کا انٹرول جو گیون ہے وہ ہیں مائنس پائی ٹو زیرو اور دوسرا ہمارے پاس گیون جو ہے اپاپکس ون ہے اور اس کا انٹرول زیرو ٹو فائی ہے تو چل دیں سول کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا نمبر کرشن دیا گیا ہے تو اپاپکس ہمارے پاس گیون ہے زیرو ٹو وہ زیرو اور ون اپاپکس دیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس انٹرول دیا گیا ہے تو وہی طریقہ کریں گے پوریڈ سیریس کے ذریعے ہم سب سے پہلے انٹرول کو فائنٹ کریں گے پھر ان کو پھر ب ان کو فائنٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہی بتا نہیں گیا ہے کہ یہ کون سا پنکشن ہے کیا ہے کون سا والا پنکشن ہے سائن سیریس ہے یا کو سائن سیریس ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ اوٹ پنکشن ہے یا ایون پنکشن ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے انٹرول کو فائنٹ کریں گے تو انٹرول ہمارے پاس کس کے برابر ہیں یہی لکھو یہاں پر ایناٹ ہمارے پاس ونور فائی انٹرول دیا گیا ہے اور اف آف اکس مائنس پائی ٹو فائی کیوں لیا آپ کو پتہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر پی انٹرول دیا گیا ہو تو پھر پی والا لیں گے اگر کون سا والا دیا گیا ہو اگر ہمارے پاس انٹرول چینج ہے پی کی جگہ پائی ہے تو پائی والا لیں گے سمجھ گئے وہی دوبارہ طریقہ کریں گے ایناٹ ہمارے پاس گون ہے ایناٹ کا فرمولہ آپ سب کو یاد ہے کہ مائنس پائی ٹو فائی اف آف اکس ڈی ایکس ہیں وہی طریقہ کریں گے تو یہاں پر ایناٹ ہمارے پاس کیا ہیں ایناٹ اپنی جگہ پر آ جائے گا اور یہاں پر اگر آپ دیں گے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر زیرو پانکشن دیا گیا ہے یعنی اف آف اکس ہمارے پاس کیا ہیں زیرو ہیں تو اس کا انٹرول اوار اف آف اکس ختم ہو جائے گے ہم اس کی جگہ زیرو لکھیں گے تو زیرو اپنی جگہ پر لگائیں گے اور یہ ہمارے پاس یہ والا انٹرول اور یہ والا پانکشن آ جائے گا کونسا پانکشن ہے تو ون ڈی ایکس آ جائے گا اس پر انٹرول یعنی اگر آپ فوریئر سیریز یہاں پر اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ون آ جائے گا سول کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ کیسے سول ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں دیا گیا ہے ون انٹو ڈی ایکس اس سے ون کیوں آتا ہے سول کرو تو ہمارے پاس ون آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس کونسا انٹرول دیا گیا ہے دیکھیں وہاں پر ہمارے پاس ہے زیرو ٹو فائی ہے آور ون ہے زیرو ٹو فائی ہے آور ون بی ایکس ہے تو اس پر اپلائے کر دو سب سے پہلے انٹیگرل اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایکس آ جائے گا اور انٹرول زیرو ٹو فائی آ جائے گا پھر پوٹ کر دو تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا زیرو ٹو فائی انٹرول پوٹ کر دو تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جب انٹرول پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ونو اور فائی اپنی جگہ پر آ جائے گا نیچے اور یہ ہمارے پاس ون کے پائی کے برابر آ جائے گا فائی ڈیوائیڈ بائی پائی کس کے برابر ہوتا ہے ون کے تو وہی اس لیے ہم نے ون لکھا ہے سمجھ گئے اب دیں کہ ہمارے پاس ان کس کے برابر ہے ونیور فائی کے برابر ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا فارولہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کوئی بیشن کا ویلیو یہ یاد رکھنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس پائی پائی انٹرول ہے تو فائی پائی کینسل ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس کاز این ایکس آ جائے گا اور ایف آف ایکس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے ون لکھیں گے کیونکہ زیرو تو ہمارے پاس زیرو کے برابر آ جائے گا اور وہی انٹرول لکھو وہی جو ہم نے بسکس کیا تھا تو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کس کے برابر آ جائے گا کاز این ایکس آ جائے گا اور یہ وہاں ون ہے تو ون ہم نہیں لکھ سکتے تو کاز این ایکس آ جائے گا اور ڈی ایکس ہو تو یہ ہمارے پاس 0 کے برابر ہوتا ہے کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس 0 to 5 interval ہوں cas nx دیا گیا ہو تو اس کا integral ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس sin nx آ جائے گا اور اگر ہم interval پٹ کر دیں interval اگر 0 to 5 interval دیا گیا ہو تو ہم اگر interval کو پٹ کریں گے اور یہ ہمارے پاس sin npi آ جائے تو ہمارے پاس sin npi کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے تو ہم 0 directly لکھ سکتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہمیشہ تاکہ آپ کو آسانی سے کوئی question ہو تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم 0 لکھیں گے پھر کیا کریں گے ہم bn کو find کریں گے وہی طریقہ کریں گے بھی ان کو اس لئے find کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے coefficient آ جائے تو bn ہمارے پاس 1 over 5 into minus y to 5 sin n5 by 5 into 5 5 cancel ہو جائے گا تو وہی دوبارہ طریقہ کریں گے اپاو ایکس ہمارے پاس کیا ہیں 1 ہے تو یہاں پر put کر دو تو ہی ہمارے پاس کیا آ جائے گا sin n5 آ جائے گا وہی طریقہ کرو 0 to 5 interval لے لو اور یہاں پر dx آ جائے گا یہاں پر sin nx تو sin nx کا ڈرائیوٹ یہ کیا ہیں integral کیا ہیں تو وہی cause ہے تو کیا ہیں cause ہے تو cause کا integral کیا ہے یہی طریقہ آ جائے گا تو دیکھیں ہم نے یہ ایسا پائنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے 0 to 5 interval دیا گیا ہے اور اگر sin nx دیا گیا ہے اور dx تو ہم اس کا integral کیسے پائنٹ کریں گے وہی طریقہ کرو تو یہ cause nx آ جائے گا 0 to 5 integral آ جائے گا پھر کیا آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس cause 5 foot کر دو تو ہمارے پاس cause pi کس کے برابر ہوتا cause n5 آ جائے گا اور cause n5 آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس minus 1 power ان کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس cause 0 بھی آ جائے گا تو اس کے بعد یہ والا 0 بھی ہے نا تو 0 کا interval بھی پٹ کر دو تو ہمارے پاس cause 0 کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے تو minus 1 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس وہی طریقہ ہیں اور sin کا integral minus cause ہے اس لیے ہم minus cause لکھیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس 1 minus minus 1 فاور 1 آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس mm ور V ہی ہے تو یہ آ جائے گا اور یہاں پر integral لیں گے تو یہ N آ جائے گا اس لیے ہم N کو کامل لیں گے تو یہ ہمارے پاس b n آ گیا اب ہم اس کا جو series کے اس پام میں ہم لکھ سکنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا آ گیا ہے if of x اپنی جگہ پر آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس to 2 آ جائے گا کیونکہ وہاں پر آپ نے ایناٹ فائنڈ کر دیا کہ وہ ون آ گیا تو ایناٹ بائی ٹو کس کے برامرہ گئے ایناٹ ون کے اپنی جگہ پر پلس اون ور فائی یہاں پر کامل لیں گے ان دونوں میں کامل تانا ان کو بھی کامل لے سکتے ہیں یہاں پر این بھی لکھو کوئی پرک نہیں سمجھ گئے تو ون مائنس ون مائنس ون فاور اینو انٹو سائن این ایکس آ جائے گا اور کاز تو آپ نے دیکھا کہ وہ زیرو کے برامرہ گئے اس لیے ہمارے پاس اس کا انسر ہو گیا س ہم چل دے ہیں کسی نمبر ٹو کی طرف اب دیکھو ہمارے پاس کسی نمبر ٹو دیا گیا ہے اپا فیکس ایکل ٹو مائنس ون این ٹو اور انٹرول جو دیا گیا ہے مائنس پائی این ٹو زیرو ہے اور یہاں پر زیرو ٹو فائی ہے وہی طریقہ کریں گے جو ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے پاس کسی نمبر ٹو دیا گیا ہے وہی طریقہ کریں گے جو ہم نے اس سے پچھلے کسی نمبر کر دیا یہاں پر وہی انٹرول ہے لیکن یہاں پر صرف اپا فیکس چینج کر دیا ہے وہا پر اپاپکس زیرو تھا اور یہی حوالہ ون تھا تو یہاں پر ٹو کر دیا وہی طریقہ کرو اور لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ یہاں پر اپاپکس کو دو انٹرول میں ہم ڈیوائٹ کریں گے صرف یہ پر رکھیں لیکن وہی کیسن ہے سمجھ گئیں یہاں پر مائنس فائل ٹو فائل زیرو یہ والے لیں گے تو یہاں پر لے لو وہی طریقہ کرو ایناٹ ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایناٹ ہمارے پاس یہ ون یور فائل آ جائے گا اور یہاں پر مائنس فائل ٹو فائل انٹرول لے لو مائنس ون یہ ہمارے پاس صفہ فکس ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا فکس ہے یہ زیرو تھو پائل انٹرول لیں گے یہاں اگر آپ دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس مائنس فائل ٹو فائل یہاں پٹ پٹ کر دو تو ہمارے پاس کیا جائے گا مائنس کو کامل لے لو تو مائنس یہاں پر آ جائے گا اور ون کا انٹرول کیا ہے آپ نے پڑھا کہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس ون آ جائے گا تو مائنس ون آ جائے گا لاسٹ قیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس یہ ون کے برابر ہوتا ہے تو مائنس ون آ جائے گا کیونکہ میں نے مائنس کو وحا لے گیا پائی پائی کینسل ہو گئے تو مائنس ون آ گیا پہر ہمارے پاس زیڈو ٹو فائی انٹرول ہے تو ون ور فائی یہاں پر اگر ٹو کامل لے لو ٹو میں نے کامل لیا پائی پائی کینسل دوبارہ ہو گیا تو مائنس ون یہاں پر ٹو بھی رہ گیا تو ٹو سے مائنس ون کر دو تو یہ اوانا جائے گا یہاں پر دیکھیں ان ہمارے پاس روی او نور فائی اس کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر انٹرول کو پھر سپلٹ کرو تو یہ ہمارے پاس مائنس پائی تو زیرو اور زیرو تو فائی ہو جائے گا اور وہی یہاں پر افافکس ہمارے پاس ایک ایوالا ہے اور یہ دوسرا والا افافکس یہ ہے تو جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ون کے برابر آ جائے گا اور کاز این پائی اس کا انٹیگرل میں لے لو تو آپ نے پڑھانا کہ کاز کس کے برابر ہوتا ہے سائن کے سائن پائی کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے تو وہ ہی ہمارے پاس زیرو آ جائے گا اور یہاں دوبارہ وہی دیا گیا ہے کاز ہیں تو یہ بھی دوبارہ کس کے برابر آ جائے گا زیرو اس کے ہم زیرو لکھ سکیں گے سمد گئے بی این ہمارے پاس جائے گیا ہے ون ور فائی انٹو فائنس پائی انٹو وی وہی پافیکس اور سائن ایس دیا گیا ہے اور وہ پائی انٹو پائی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کینسل کینسل ہو جائے گا اب ہمارے پاس بی این کس کے برابر ہے ون ور فائی وہاں پر ہم نے سپلٹ کر دیا تھا یہاں پر بھی سپلٹ کریں گے یہاں پر دوبارہ لکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر انٹرول یہی دیا گیا ہوں سین کا انٹیگرل کیا ہیں cause ہے تو ہمارے پاس minus cause ہے تو minus minus plus ہو جائے گا پھر ہمارے پاس وہی یہاں پر بھی کرو تو یہاں پر ہم نے وہاں پر Egyptian کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ہی useful ہو ہیں تو وہاں لکھو one minus minus one power in آ جائے گا اور 3 by in pi آ جائے گا 3 کیونکہ آیا تو 2 plus 3 کرو 2 plus 1 کرو تو یہ 3 آ جائے گا اور 3 by in pi ہم نے کامل لیا اور اب ہی اس کا ہمارے پاس جو ایلر تیورم بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یا ٹائچومیٹرک سیریز بھی ہم اس کو یا پورج pets بھی اس کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس ان کیا تھا ان کیا تھا زیرو تھا اس نے یہ ہم ان لکھیں ان رکھیں گے اور ان لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا سیریز آ جائے گا سمجھ گئے اب دیکھو ہمارے پاس خریشن نمبر 3 یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس 1x ایکسا ایف آف ایکس دیا گیا ہے ون اے ایکسا اور یہاں پر انٹرول توڑا چینج ہو گیا ہے چینج لیکن وہاں پر پائی تا اور یہاں پر ون ہو گیا تو پھر یہاں پر وہی طریقہ کریں گے لیکن آپ کو بہر نہیں ہونا ہے سمجھ گئے کیونکہ سارے ایکسرسائز اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سول کریں گے آپ کو بہر نہیں ہونا ہے اگر آپ چاہتے ہوں کو تاکہ میں اس ویڈیو کو اور بھی یا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو توڑا دوسرے ویڈیو میں ہم اور کشن کریں گے سمجھ گئے تو یہاں پر ہمارے پاس ایف آف ایکس دیا گیا ہے ون این ایکس تو اس کشن کو سول کرتے ہیں پر انٹ کرتے ہیں سمجھ گئے تو یہاں ہمارے پاس کشن نمبر تری دیا گیا ہے ون این ایکس دیا گیا ہے اور وہاں انٹرول ہی والا دیا گیا ہے یہاں پر وہی طریقہ کریں گے ایناٹ ہمارے پاس ون این ون آ جائے گا اور یہاں پر انٹرول لے لو یہ اس کا انٹرول آپ کے پاس یہ آگیا ہے مائنس ون ٹو ون ہے وہی طریقہ کرو مائنس ون ٹو ون آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ سپلٹ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس مائنس ون ٹو زیرو آ جائے گا تو یہ مائنس ون ٹو زیرو آ جائے گا سمجھ گئیں ہمارے پاس مائنس ون ٹو زیرو ہے اور یہ زیرو ٹو ون ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ زیرو پٹ کریں گے यहां पर अगर PUT करेंगे तो team कि आपक्रत हैंधाएं प्रियं दोन को प्लैस करेंगे किसके गरह आजाए پاس دیا گیا ہے یہ بھی وہی طریقہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سپلٹ کر دو تو ہمارے پاس مائنس 1 0 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس 0 to 1 ہو جائے گا اور یہاں پر ایک والا 1 تھا اور یہ دوسرا والا X تھا اس لیے اگر ہم اس کو سپلٹ کرے تو یہ ہمارے پاس قاضی نپائی ہمارے پاس زیروں کے مرابر آ جائے گا کیونکہ سائن میں پھر چینج ہو جائے گا اور یہ اس پر اگر آپ وہی طریقہ کریں گے جو میں نے دیا تھا کہ ہمارے پاس پسٹ فنکشن انٹیگرل اوپ سیکنڈ پلس سیکنڈ فنکشن انٹیگرل اوپ پسٹو وہی طریقہ کروں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپوز فرسٹ فنکشن ہمارے پاس یو وی وان کریں گے مائنس یو ڈے شو ویو ٹو کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ہمارے پاس یہ والا فنکشن ہے وی ون کیا ہے اس کا انٹیگرل ہے تو اس کا انٹیگرل ہیا ہے سائن ہے تو مائنس سائن ان پائی لکھیں گے سائن سائن ہے اس کا تو سائن آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس اس کا انٹیگرل کیا ہے تو اس کا ڈرائی ویڈیو کیا ہے یو ڈیش کا مطلب ہے ڈرائی ویڈیو تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ذریعے ہم اس کو سپنڈ کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یاد رکھنا بہت ہی اپورٹن ہے ہمارے پاس یوز ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا اب بی این میں نے بھی پائنٹ کر دیا تھا لیکن دوبارہ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس minus one to zero وہیں انٹروول لیں گے اور یہاں پر کاز انہیں آ جائے گا اور یہاں پر زیرو minus one to zero ہے تو یہاں پر میں نے اب کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پر یہ انٹروول اگر پٹ کریں یہاں پر انٹروول پٹ کریں تو یہ سائن زیرو کس کے برابر آ جائے گا zیرو کے اور یہ والا یہ اس والے کو دیکھو تو ہمارے پاس کاز ان پائی ایکس ہے تو وہی طریقہ کریں گے سب سے پہلے کون سا رول اپلائی کریں گے انٹیگریشن بائی پارٹس یوز کریں گے جب انٹیگریشن بائی پارٹس یوز کریں تو یہ ہمارے پاس نپائی ون بائی ون آ جائے گا تو ون ون کینسل ہو جائے گا ون کا مطلب نہیں ہوتا لیکن ون آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس نپائی ہمارے پاس مائنس ون بائی ان فائی کے برابر آ جائے گا اب اس کا جو آئلر تیورم ہے تو یہ ہمارے پاس 3x4 آ جائے گا اور یہاں پر 3x4 کیوں آیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس اگر دے گے تو یہ ہمارے پاس 3x2 ہے اور نیچے ہمارے پاس nrx2 ہوتا ہے تو اس لیے 3x4 آ جائے گا اور یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کی ویلیو ہم نے پوٹ کر جی سمجھ گئے تو یہ آپ کا انسر ہو گیا اب ہم کیسن نمبر پور کی طرف چلے اب دیکھو ہمارے پاس کیسن نمبر پور کی طرف دیکھ تو یہ وہی کیسن ہے لیکن صرف یہاں پر زیرو ہے یہاں پر وہی کیسن ہے تو میں سننہی کرتا کہویشن نمبر پور کی طرف دیکھو تو ہمارے پاس کیسن نمبر پور زیرو اور ایک سکوئر دیا گیا ہے اس کو توڑا ڈسکس کرتے ہیں سپوز آپ کے ساتھ کیسن دیا گیا ہے ون ور ایکس اور یہاں پر وہی طریقہ کرو تو یہ ہمارے پاس ایکس کس کے برابر ہیں ایک سکوئر کے تو یہاں پر دوسرا والے زیرو ہے تو زیرو انٹو فائی انٹرول لیں گے اور یہ ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا ہے جیس سے فائی کم کی پاند کم کیائے بھائی اوٹھ چ نے پڑ societies آنچان مفagص決 بگام یقل proximity ملفin میں اگر آپ سول کرو تو X کیو اب آجائے گا۔ اور اس کے سالات ہجائے گا جہا ہے تو یہ ہمارے پاسision کا جائے امجھا تھے تو ابھی past儿 دیکھو یہ ہمارے پاسس کے بربر آ جائے گا اب اس کی where you put کر تو انہوں اپ روز سsexلاق آ جائے گا دوسرا اپ اور دوسرا ہمارے پاس کہ ایک سکریر والا کرو تو ب Hype اس کو سپلیٹ کرو کونسا رول انٹیگریشن بائی پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس یو وی ون مائنس وی یو ڈیش وی ٹو وہی طریقہ کرو اور اس کے ذریعے کیا کرو سپلیٹ کرو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ والا پرس ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا زیرو سائن ان فائی کس کے برابر ہوتا ہے زیرو اور یہاں پر اس کا انٹیگریل کرو تو میں نے مائنس ون پاور انٹ لگایا تھا وہی اس سے لاسپ کسٹین میں میں نے ڈسکس کر دیا تو یہ ہمارے پاس ہی اس کے برابر آ جائے گا وہی طریقہ کرو بی انٹیگریشن بھی یہاں پر لکھو اور یہاں پر ہمارے پاس بی انٹیگریشن بھی ہمارے پاس ہی ہے تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا اور اس کو سپلٹ کر دو تو یہ پا فکس ہمارے پاس ایک سکوئر کی برابر ہے تو یہ اپنی جگہ پر آجائے گا اور سائن کا انٹیگرل کیا ہے تو یہ کاز آجائے گا اور یہ اپنی جگہ پر آجائے گا سمجھ گئے اب اگر ریب دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کاز ان فائی کاز ان فائی پھٹ کرے تو مائنس ون فاور انو یہاں پر بلس ون لیے کیا ہو یہاں پر کیون کی یہاں پر اگر آپ دو مطبع پھٹ کرے تو یہ مائنس ون پاور انو تو بلس کر دو تو یہ مائنس ون پاور ان پلس ون آ جائے گا پلس ٹو اپنی جگہ پر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس مائنس ون پاور ان مائنس ون کے برابر آ جائے گا اب اس کی ویلیو یہاں پر پڑ کر دو لیپا بکس ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا یہ ہمارے پاس یہی question آ جائے گا تو یہ آپ کا required answer ہو گیا اب دیکھو ہمارے پاس question نمبر 6 کی طرف تو یہ 6 بیوئی طریقہ ہے تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے آپ خود سے ٹرائی کر دو تو نہیں آتا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے لیے پی ڈی اپ اگر چاہتے ہو تو پی ڈی اپ میں بھی میں آپ کے لیے لگاؤں گا میں آپ کے لیے پی ڈی اپ بھی پرپام کروں گا اور اگر آپ چاہتے ہو تو میں مجھ سے ویڈی اپ میں بھی بات کر سکتے ہو سمجھ گئے یہاں پر نئے نمبر question کی طرف دیں گو یہ بھی اس طرح ہے بھی اس طرح ہے تو میں ڈسکس نہیں کرتا پھر ویڈیو اور بھی لنگ ہو جائیں گی اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں پا فکس ہمارے پاس یہ والا توڑا امپورٹن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں بہت ہی امپورٹن ہے یہ والا اور یہ والا بہت ہی امپورٹن ہے تو یہ یاد رکھنا یہ والا question تو سارے exam میں ضرور یہ آتے ہیں سمجھ گئے تو یہ یاد رکھنا اس کا طریقہ وہی process کریں گے جو آپ نے پڑھاتا سمجھ گئے تو دیکھو question number 9 کی طرف ہمارے پاس question دیا گیا ہے مفا فکس ہے یہاں پر ایک zero ہے تو آپ کے مزے ہو جائے گے سمجھ گئے تو ایک جب zero ہو جائے گے تو آپ ہی یاد رکھنا کیا تو یہ تو بہت آسان ہے پھر آسانی سے آپ اس کو چھول کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھو ہمارے پاس one goal 5 ہے اور یہاں پر interval دیا گیا ہے minus 5 to 5 فا فکس ہمارے پاس کس کے برابر ہیں سائن کے اور interval zero two five ہے zero two five میں نے لیا ہے سائن ایک سو یہاں پر پائی پوٹ کر دو تو سائن پائی آ جائے گا اور یہاں پر اگر آپ دیں گے تو یہاں ہمارے پاس two by pi کے برابر آ جائے گا سائن کا integral پہ پہ لے لیں گے تو سائن کا integral کیا ہے کانس رہی تو کاز ان کے پائی آ جائے گا تو کاز ان پائی ہمارے پاس minus 1 power n کے برابر ہیں تو یہ minus 1 power n بھی آ جائے گا how to یہاں پر ہمارے پاس اس سے آ جائے گا سمجھ جائیں اب ہوں دیکھو question number an an کی طرف دیکھو تو سب سے پہلے ہم نے نارٹ پائنٹ کر دی an کی طرف دیکھو تو یہ ون ور فائی ہے اور یہاں کی f of x و کاز ان ایکس آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس an f of x کی ویڈیو کیا ہے سائن ایکس ہے اور یہ کاز ان ایکس آ جائے گا اور یہاں پر ڈی ایکس آ جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو اگر ایسے پنکشن آ جائے تو اس کا انٹیگرل ہم کیسے لیں گے اس کا انٹیگرل کیسے لیں گے سائن ایکس و کاز ان ایکس آ جائے تو اس کے لیے میں ویڈیو بناوں گا آپ کو آسانی سے بتاؤں گا کہ یہ ایسے یاد رکھنا چاہیے سمجھ گئے تو اب یہ یاد رکھنا کہ سائن کاز آ جائے تو یہ ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گے سائن کاز آ جائے تو اس کے لیے سائن اور ون پلس ان لکھیں گے یہاں پر ون ہے اور یہاں پر ان ہے تو ون پلس ان آ جائے گا اور سائن اپنی جگہ پر آ جائے گا پہلے پھر دوسرا سائن لکھیں گے ون مائنس ان لکھیں گے پھر ہمارے پاس اس کا اگر انٹیگرل لیں گے تو یہ کاز میں شپ ہو جائے گا اور یہ بھی کاز میں شفٹ ہو جائے گا پھر اگر میں کاز ان کو ون پلس ان لکوں یہاں اوپر بھی لکوں گا نیچے بھی لکوں گا یہاں پر بھی ون مائنس ان لکوں گا اور نیچے بھی لکوں گا اگر میں ان دونوں کا ال سی ام لوں گا تو ون مائنس ان سکیر آ جائے گا پھر ہمارے پاس کاز ان پائی کس کے برابر ہوتا ہے تو وہ ون پلس ون مائنس ون آ جائے گا اور یہ ان دونوں کو پلس کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا سمجھ جائیں پھر بی این ہمارے پاس اس کے برابر ہے ایف آف ایکس ہمارے پاس سائن ایکس ہے تو یہاں پر سائن ایکس ہے تو یہاں پر وہی طریقہ کرو سائن اگر آ جائے تو اس کے لیے کاز ون مائنس این مائنس کاز ون پلس این آ جائے گا اور یہاں پر ہم کیا کریں گے وہی دوبارہ فراز کریں گے لیکن یہاں پر اگر آپ دیں گے تو یہ ہمارے پاس کاس ہے اور یہ بھی کاس ہے تو کاس کے لیے میں کاس کا انٹیگرل کیا ہوتا ہے سین ہوتا ہے اور سین میں جب شپ ہو جائے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا زیرو کے کیونکہ سین پائی کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے ہیں تو یہ بھی سین پائی زیرو کے برابر آ جائے گا اور یہ بھی آ جائے گا تو اس لیے یہ زیرو لکھیں گے پھر ہمارے پاس اس کا آئل ارتیورم ونیور فائی ہی اپنی جگہ پر آ جائے گا سمجھ گئے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس question number 10 کی طرف یہ بہت important ہے تو ہمارے پاس ہی دیا گیا ہے یہاں پر interval بھی کیا ہو جائے گا minus pi 2 یہاں پر اگر آپ دیں گے تو یہ ہمارے پاس خواف نہیں ہے یہ ہمارے پاس پھر وہی interval ہے pi interval ہے سمجھ گئے وہی طریقہ کرو یہاں پر ہمارے پاس 1 by pi تھا تو یہاں پر ہمارے پاس interval کیا ہے تو 1 by 2 آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس interval وہی لے لو یہاں پر ہمارے پاس zero کے برابر آ جائے گا تو میں اس والے کو لیں گا تو یہ zero to five by two آ جائے گا اور کاز اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کا integral لیں گے تو یہ two by pi کے برابر آ جائے گا اب ان کی value بھی پائنٹ کرو وہی طریقہ کرو تو یہاں پر one will five by two ہے تو یہ اوفر ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا تو میں یہاں پر two by by لکھائیں یہ کاز ایکس آ جائے گا اور کاز two in آ جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی useful ہے میں اس کو orthogonal function میں بھی کروں گا تو اس میں میں آپ کی ریئے trick لاؤں گا سمجھ گئے تو یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ ہمارے پاس اس کے برابر ہوگا پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو two in کو اس سے minus کر دیں گے جو بڑا ہوگا یہاں پر لکھیں گے اور جو چھوٹا ہوگا اس سائیڈ میں لکھیں گے تو two in minus one لکھیں گے two in plus one لکھیں گے اور اس کو اگر split کروں گا تو کس پارم میں change ہو جائے گا سائن میں ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس two minus one power in plus one ہو جائے گا اور یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کا integral لے لوں تو integral لیں گے سمجھ گئے اور یہ ہمارے پاس zero کے برابر نہیں آ جائے گا کیونکہ یہاں پر interval کو دیکھو یہاں پر pi by two ہے pi by two sin 90 کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے یہ یاد رکھنا سمجھ گئے اب بین ہمارے پاس اپنی جگہ پر آ جائے گا اور یہ four in آ جائے گا four in minus one اگر یہ نہیں آتا تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ کیسے آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا سمجھ گئے یہاں پر اگر f of x ہمارے پاس یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اس کی ساری ویڈیو آ جائے گی یہاں پر an output کریں گے یہاں پر an input کریں گے یہاں پر an input کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی سیریز بن جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس question number یہ والے بھی نہیں کیا ہے یہ والے یہ والے اور یہ والے میں اس کو نہیں کر سول کرتا کیونکہ وہی question ہے یہاں پر zero ہے تو zero ہو جائے گا یہاں پر بھی zero ہے تو zero ہو جائے گا ان دونوں کے لئے point کروں گا اور میں نے وہاں پر کر دیا ہے یہ بھی یہاں پر یہاں پر ہے یہ والے بھی zero ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کا معلوم کریں گا پھر ان دونوں کو معلوم کریں گا وہی طریقہ کریں گے اور یہی طریقہ کریں گے ان دونوں میں تو یہاں پر ہم جاتے ہیں question number 11 کی طرح 11 کی طرف ہمارے پاس question دیا گیا ہے power x تو یہ new ہے تو میں discuss کرتا ہوں یہ ہمارا last question ہوگا اور ہم اس exercise کا ہم hit کریں گے پھر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو please like کریں سمجھ گئے اب ہمارے پاس question number دیکھو تو ہمارے پاس question number 11 یہاں question ہے f of x ہمارے پاس دیا گیا ہے expand کرو 4 year series کے ذریعے first we find a not an وہی طریقہ کرو a not ہمارے پاس 1 ور 5 آ جائے گا minus 5 to 5 آ جائے گا e power x آ جائے گا یہاں پر f of x ہمارے پاس کیا ہے e power x تو e power x put کر دو تو یہاں پر e power x کی جگہ ہم پہلے اوفر والے put کریں گے پھر نیچے والے put کریں تو minus 5 آ جائے گا وہی دریقہ کرو ابھی an کو find کریں گے an کا فارمولہ لکھو تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر ہے اور f of x e power x کے برابر ہے اور یہ kazanix آ جائے گا اب میں نے آپ کو بتائیں کہ اس کا integral ہمیشہ یاد رکھنا minus 1 power n میں نے ڈارک لیا بھی لکھا e power minus pi ہے اور یہ minus pi آ جائے گا اور یہاں پر 1 plus n square آ جائے گا bn ہمارے پاس اس کے برابر آ جائے گا f of x ہمارے پاس e power x ہے اور یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اور اس کا interval لکھو وہی طریقہ کرو لیکن یہاں پر زیادہ کرو سمجھ گئی وہی طریقہ یہ یاد رکھنا میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ اس کا interval یعنی اس کا integration یاد رکھنا ڈارک لیا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر n ہمارے پاس اس کے برابر آ گیا ہے جب میں اس کو الٹا کرو تو یہ ہمارے پاس e power 5 minus pi آ جائے گا اور ہمارے پاس یہ سارا پراسیز وہی لکھو ویڈیوز لکھو تو یہ ہمارے پاس اس کے آنسر آ گیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مطبول اس کے بعد جو آنے والے ایکسرسائز ہے اگر آپ دیں تو یہ ہمارے پاس وہی ایکسرسائز ہے کوئی بھی نیو مشکل نہیں تو یہ ہمارے پاس انڈ ہو گیا کس کا پوریر سیریز کا آنی والی سی ویڈیو میں ہم سیریز سیلوشن شروع کریں گے تو اگر آپ دیں تو یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ سائن تری ایکس ہے اور یہاں پر آپ دیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو پوائنٹ کرو تو یہاں پر آپ دیں کون سا پنکشن ہے آپ خود ہی بتا سکتے سائن کون سا پنکشن ہوتا ہے اور پنکشن ہے تو اس کی جگہ آپ داریکل لکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ پوٹ کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پنکشن میں ہم مائنس ٹائم پوٹ کرے اور ہمارے پاس ٹائم آگئے تو ہمارے پاس کون سا پنکشن ہوگا پلس ہوگئے تو مائنس پنکشن ہوگئے تو ہمارے پاس آٹ پنکشن ہوگئے اگر ہمارے پاس آگئے تو ہمارے پاس ہی پنکشن ہوگا سمدھ گئے تو یہاں پر بھی وہی طریقہ کرو تو ہمارے پاس سارے وہی کوشن ہے اور اس میں کچھ نیو نہیں ہے تو ہی لازٹ ایکسرسائز بھی ہے اور یہاں پر آپ کو کہہ رہے کہ اپروپریئیٹ سائنس سیریز پائن کرو یا سائنس سیریز اپلائی کرو تو وہی طریقہ کرو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کون سا طریقہ کریں گے کہ ہمارے پاس مائنس ٹائم پٹ کریں تو اگر پلس ہو جائے گا یہاں پر اگر مائنس پٹ کریں گے تو ہمارے پاس انٹرول چینج ہو جائے گا میں نے آپ کو نمبر ون میں بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیا کیونکہ تو پلیز اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ آج آنے والی ویڈیو میں سیریز سولیشن شروع کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینکس پور واج